عمران خان نے تاڑا دماغ تیار کیتا ہے انتشار پھلان لے نو میں کران لے آج دا جلسہ جڑا کینسل ہویا ہے تاڑے کول بندہ ہی نہیں سی تے سنیے کہ باجوا صاحب نووی پہلا تاڑے کول فیض ہے آپ ورگے فیض کرنا لے بندے سن لو سرکار آج دی گل سن لو اگلیا نے جلسہ کول کیتا ہے اسی اسلام باچ تے بقول گوھر دے کہ خان صاحب دا آرڈر ہے کہ اسی جلسہ ملتوی کر رہے ہیں آٹھ سپٹیمبر تی کر تے ہن ساڑے کول آٹھ سپٹیمبر دی ترنول تے جلسہ کرن دی بقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ دے بقواس گللانے ساریاں پائی جن عوام ہی کٹھی نہیں ہوئی تو اسی اسلام باچ اپنے اللوں آٹھ آٹھ دس دس بندے کھلار کے بند کرتا فیض آباد بند کرتا ادھر بند کرتا ادھر بند کرتا جی جلسہ ہو رہے ہیں ہن تاڑے جو تاڑا نہیں رہی جیڑی پہلا ہے پہلا ہے جی تو خان صاحب کے اندھر سن آجو تے ساری دنیا نکل کے باہر آیاں دی سی کیونکہ پہلا تاڑے کول فیض آب ورگے فیض کرنہ لے بندے سن ان تاڑے کول انہا تاڑنی کہ تسی خان صاحب دی کالتے ہیں کیسے دی کالتے ہیں تسی راہ بند کرتے ہو یا جلسہ کرتے ہو یا ٹائٹل لکھ بندہ کٹھا کر لے جو پہلا ہی قدی نہیں ہویا مطلب میں بڑا حیران ہوں دا کہ علی امین گنڈاپور نے جیڑا وزیر علیہ کیپی کے ایک ایک ویڈیو بیان نشر کیتا ہے جی اسی خان صاحب دے کہن تے جلسہ ملتوی کر دیتا ہے تے ہون اسی جلسہ آٹھ ستمبر نوں کر آنگے میں اس وقت پوری پاکستان کی عوام اور بالخصوص خیر پر تنفاق کی عوام سے مخاطب ہوں ہمارے لیڈر ہمارے قاہد عبران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو ہے جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر اس کو نہیں کرنا اور وہ جلسہ ہم نے آٹھ ستمبر کو جس کا کہ ہمیں بقیرہ طور پر آپ نوٹیفکیشن اس حکومت میں دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار پر ہتھ کر کے ہماری انو سی مرسوق کر رہی تھی اس کے مطابق ہم نے جلسہ آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے اچھا پھر اے بھی کہنے دا کہ اسی بڑا پور امن جلسہ کرانگے خان صاحب دا سانو آرڈر ہے کہ کسی قسم دی کوئی غلط حرکت نہیں کرنی انتشار بازی نہیں کرنی تے سانو پولس دی سکیورٹی دیتی جائے گی تے اسی پولس دی سکیورٹی چھا پور امن جلسہ کرانگے آٹھ ستمبر نو گل ہے گنڈا پور کہ تو ہی بندہ ہے نا جو تو اسی تعویٰ بولے آسی اسلام آباد تے تو ہی کلیشن کو فر رکھائی ہو یانسن اسلام آباد دیا انٹری دے راستے تے جڑا پولس دی چیک پوسٹ بنی ہوں دی تے تیری ہی کولام جڑی سنو وائرل ہو یانسن دو ہی مشورے دے رہے ہاں سا کہ فائر نہیں کھولنا جدو میں کھوانگا جدو کرنا ہے تینجھ کرنا ہے اتھے ہونجھ کرنا ہے ان تو ہی ایک مسیحہ بنی ہوئے ہیں اپنے اللوں کہ جی میں بڑا سنسے رہاں پاکستان نال میں بڑا سنسے رہاں پاکستان دی عوام نال میں بڑا سنسے رہاں عمران خان نال سنسے رہے ہیں انہوں پتا ہے سنسے رہے ہیں انہوں پتا ہے تاڑی سارے انہوں کو آدھا تُسی جلسہ پاوے آج کر دے یا تُسی جلسہ پاوے آٹھ ستمبر نوں کرو کاکھ تاڑے کو کٹھانی ہونا ہن عوام نوں یوتھیاں نوں جڑے یوتھیے ہیں سنسے جڑے چند رہ گئے ہیں انہوں پتا ہے کہ تُسی چھوٹے ہو سارے تُسی کچھ کرن جوگے نہیں تاڑے کو صرف گلنہ ہی نے کہ جی ایسی جلسہ کر رہے ہیں تے خان صاحب نوں بازیاب کرانا ہے وہ خان صاحب تے مزید تننے جانگے مجھے تو فیضیاب ہو رہے سن فیضی تروں ان کم گل ود گئی ہے تے سنیے کہ باجوا صاحب نوں بھی تے پیکیڑا گنڈا تے پیکیڑا عمران تے پیکیڑا مطلب میں نوں تے سمجھ نہیں آن دی کہ کی سوچ کے تُسی یہ منافقانہ حرکتہ کر دے ہو ویڈیو بیان دن دے ہو تے خان صاحب دی تے یوٹن لیند دی پرانی آدھا تے آج جلسے دی کال دی تی باچہ یوٹن لے لیا کے جلسہ ملتوی کرنے ہیں کیونکہ پائی جن تاڑے پلے بندے نہیں رہے تاڑے پلے یوٹیے نہیں رہے جڑے باہر نکلن تے جلسے جان چالی بیالی دی گرمی ہے اسلام باچ آؤ نا باہر طرح سڑکاں جب بہت انوپتہ لگے کیس پاہ بک دیئے دو جی ہے کہ لوکی جو مہنگائی ہو گئی ہے جو حالات ہو گئے ہیں لوکی دفتر چھٹ گئے تاڑے جلسے جان گے لوکی پاغل نے انہوں نے کل لئی روٹینی کمانی تاڑے جلسے ہوں انگر کتے ہو کتی پاغل ہوں گے کھجل ہوں گے تو اسی دو نمبر لوکی سارے تو اسی بیڑا غرق کرتا اٹھاراں تو لے کے اکی دیگر پاکستان دا گنڈا پور ور گئے تو اسی وزیر اللہ آتے اس تو پہلا بزدار ور گئپنگ کی پیرنی گوگی جگٹ جوڑ آرمی نہ رہا لکے تو اسی فیض نہ رہا لکے بیڑا غرق کرتا انہوں نے اسی ایکسپوز ہو گئے اگر تانو لگ دا ہے تو اسی آرمی نو ایکسپوز کیتا ہے انہوں نے ایکسپوز کیتا ہے انہوں نے ایکسپوز کیتا ہے تانو لگ دا ہے جڑی چار سمجھدار بندے نے ملک چونہ نو پتا ہے کہ عمران خان ایک بربادی تباہی دا ایک سلسلہ سی جڑا دوزار اٹھاراں سٹارٹ ہوگے دوزار اکیچے ختم ہو گیا کہ تے جدو دوزار اٹھاراں تسی نواز شریف نو لیا سی تے پیٹرول دے ریڑ دے تانو پتا ہے ڈالر دے ریڑ دا بھی تانو پتا ہے تے تانو سارے انہوں سب پتا ہے آج تڑنا گل کریے نا تسی تہلے کمنٹ کرنے شروع کر دیں دے جا ہوئے اور تُو پتواری ہو گیا ہے اور تُو اپنا زمیر بھیجتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ تسی حق تے سچ گل سنن لئی تڑا دماغ عمران خان نے تیار ہی نہیں کیتا عمران خان نے تڑا دماغ تیار کیتا ہے انتشار پھلان لئی نوم اکران لئی گل نامنن لئی بیس لئی فضول بغیر کسے نمبر دے بغیر کسے لوجک دے تسی بکواس کر دے تے تانو لگ دے تسی بکواس چا اپنا آرگومنٹ جت گئے ہو یہ جنہی ہوندہ آج دا جلسہ جڑا کینسل ہویا ہے تاڑے کول بندہ ہی نہیں سی سڑکا خالی سان آٹھ ستمبر دی جڑی تسی کال دیتی ہے نا اسی بھی بیگ لانگے آٹھ ستمبر تسی کنے کے بندے کٹھے کار دے ہو تسیانے تسی انہیں ہو کہ تسی آٹھ ستمبر اتوارالہ دن رکھے آ کیونکہ تانو پتا سی کہ آج ویگڈے ہے جمعہ رہا تھے کسے نے بھی نہیں آنا اتوار نو بھی کنے کا آجن کہ کھجل ہوگے کوئی نہ کوئی بندہ آئی جاندہ ہے چندے چندے لے آکے کہ چلو یار لیکن اگر تسی کننو سننا ہے گنڈا پور نو اللہ ماف کرے گوھر نو اللہ ماف کرے آزم سواتینو یار جنہیں رو رو میسج کیتے کہ میری ویڈیو بنائیتے جو پاتیتے مطلب خدا دا خوف کرو عوام ہونا نا سیانی ہو گئی ہے تاڑی گلنچ انہیں نہیں آنا انہیں وہی کرنا ہے جڑا ملک دی بہتری لئی ہے تسی نو میں کرانا ہے نو میں کرو تسی جلسہ کرانا ہے انہیں جلسے کرو تسی جلسے آنچ میٹرو دے نال لگے سارے درخت ساڑ دیو تسی جلسے آنچ اسلامباد دے بڑا غرق کر دیو تسی جلسے آنچ انار کی پھلاو تے میٹرو نو اگل آ دیو تسی جلسے مرضی کرو تسی چار پتھان لے امیل علی امین گڑھا پور کہنے دا ہے کہ میں اپنے کی پی کے دے پتھانا کو عوام کو معافی مانگنا اور تنوں کیسے نے معاف نہیں کرنا اور جڑے پتھان تس نال لے پھیرنا ہے نا انہوں دا دماغ بھی تیرے وار گیا فراڈیا تو ایک کرپشن دا بزار تو گرم کیتا ہے کل امیر مقام انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہنے دا ہے کے پی کے صرف کرپشن ہو رہی ہے علی امین گڑھا پور تھی سپر وی ہیں اور اسطلافہ کچھ نہیں ہو رہا ایک بندہ ہے کدھی کہنے دا ہے میں پی ٹی آئی جا آ رہے ہیں کدھی میں کہنے دا ہے میں پی ٹی آئی جنہی میں عمران خان میں نکڑے گا دا ہے میں نکلانگا نہیں دا میں شیر افضل مروت وہ بھی کرپشن اور یار کرپشن دے تو اسی بزار گرم کیتے ہو انہیں امبار لائے ہو انہیں کہ گلانت اسی عمران خان دے جلسے دی کرتے ہو وہ کوئی شرم اندھی ہے کوئی حیاء اندھی ہے